اور ویسے بھی انساء رستخفار کرے اور اللہ سے مغفرت کا طالب ہو تو ویسی ہونا چاہیے تو کس وقت اللہ تعالیٰ کسی بات پر ناراض ہو جائے ہمینی پر چلے نورلین پلیس ہمیں کال کریے گا ہمیں کال کر کے کال نہ کر سکیں گے تو پلیس ایمیل کے تھوہ بتائیے گا کہ آپ کی پرینسی خیریت سے ہوگا آپ کی دلیوری جو ہے وہ خیریت سے ہوگئی کوئی کمپلیکیشن تو نہیں آئی اور لڑکی ہوئی لڑکا whatever the details are please give us the details so that اگر اس جن کو کوئی اور مطلب بھی نکل سکے تو ہم آپ کو بتا سکیں ہمارے ساتھ ایک کالر ہے ہمارے ریگلر کالر اور یہ ریگلر کالر آج کال تین چار ہوگے تو ان میں سے ایک ہیں اور جو بٹے مزی مزی کی باتیں کرتے ہیں یا یا صاحب السلام علیکم السلام علیکم یا یا صاحب با لیکم السلام آج تم تمہاری طبیعت کی جن لیکن تم پلیس کو رہا ہم ساتھ تمہارے بہت دعا ساتھ باتیں کرتے ہیں نہیں نہیں میک اپنی مبلی عزت مری امی کو پیارلائسی جو گاتی ہی جو گاتی ہیں میکن میں ان پر ہمیشہ دوا کے بھی کہتا ہوں اور یا ان کو زمان حوار ہے انسان سے اللہ پہ کری بولتا ہے اللہ دوایوں کو بعد دا ہے سبب سے دل کو صحیح جوگوش ہی جو چاہے سبب آپ کی پیادر ہیں یہ بلیک سنگ فارس کی آپ کا پرگرام چل رہا ہے کچھ اچھی باتے سمجھیں سمجھنے کو مل جا دیو ہمارے اسuden سے Stationی سے وہ Usuchوں سے میں مجھے인가 ہمارے BY2 zabہے مجھے پروچ سونا جانا گیا وہ اسے پوچھو بحمای بھی ایک میں دکھا کہ وہ اس بولی کی طرف دوسری آپ کو پھینکہ چکٹ کرنے دکھا کہ وہاں کے والد خ Đرو یقناf ہے کہ اس کے select você وقت کے بلا شرم تک ہے امیش کچھوں کوی کیا گیا تو کرناہے پاتھوIt's Tomたween ہمارے ہر ویور کے لیے اس وقت ہم یہ دے رہے ہیں کہ یایہ کی اگزامپل آپ کے لیے ہے کہ یایہ صاحب ہمیشہ کوئی انہوں کو پرڈکٹیو بات لے کر آتا چاہتے ہیں کہ ہم آپ ساتھ شیئر کریں تو پلیز ہمارے جو فیس بک پیج ہے ڈاکٹر مویز لاؤنج کو جو پیج اس کو جوڑائن کریں اس پیج پا کے پلیز اگو کا آپ کا سجیشن نہیں کیونکہ ہر کسی کی کال نہیں لگ سکتی ہے ہر کسی کال نہیں مصیب بھی نہیں کر سکتے تو پلیز اپنے فیڈ بیک ہمیں آپ وہاں دیں اچھا جی بیڈ روم جو بیڈ ہے وہ بات روم دن در ہے یہ خواب بسیکلی ایسی چیز کی نشاندہ ہی کرتا ہے کہ جو غلط ہو سکتی ہے اگر بزنس ہے تو اس میں کوئی غلطی ہو سکتی ہے غلط آدمی بھروسہ کر دیا وقت پہ انویسٹمنٹ کی یا نہ کی اگر بزنس کرتے ہو ساتھ اگر پرسنل ریلیشنشپ میں ہے تو اگر بھی کیفل ان کا کوئی فیصلہ غلط ہوگا جو ان کے لئے نقصان دے ہوگا تو دیکھ لیں کہ آنے والے دنوں میں کیا کوئی ایسی سیچویشن ہے جہاں انہوں نے کوئی ڈیسیشن لینا ہے کسی قسم کا بھی بچے ہیں تو لیکسے فر ایسیم بچے کو کالج میں ڈالنا ہے کس کالج میں ڈالنا ہے کیا سبجیک اینی ڈیسیشن ان کے نیچ سو دنوں میں کسی کالج میں ڈالنا ہے یہی ایک سبجیک ہے جو وہاں پہ اس کی جوہاں نہیں ہے تو اگر کوئی ڈیسیشن لینا پڑھے تو کوشیس لی لیں اور چاہے تو کسی کے ایڈوائز بھی لیں روٹر مویس کو بھی اپی میل کر سکتا آپ یایا سے ایڈوائز لے سکتا تو پلیز کی انٹو دوسرے کا بھی انپوٹ لینا بہتر ہوگا آپ کے لئے سیٹویشن دن دے ہمارے ساتھ ایک اور کالر ہے ہماری ملتان سے ہمیرا صاحب اسلام علیکم مالکم اسلام کیسی آپ ٹھیک ڈالا آپ کیسی ہیں اللہ کا شکر آپ کی دور آپ کا بلگرام میں اچھا سنتی ہوں دکٹر صاحب کا بلگرام تو میں اچھا سنتی ہوں مطلی چینلز پہ آتا رہا بڑا انٹرسٹن ہوتا ہے یہ مجھے دکٹر صاحب سے اتنا پوچھنا ہے کہ میں جو بھی خواب دیکھتے ہوں آلماست وہ پورا ہو جاتے ہیں مطلب جیسے دیکھا ہوتا ہے کہ ایسے ہوگا اسی طرح سے پورا ہو جاتا ہے تو اس میں کیا میری چھتی ہے سکھ سب کو تیز ہے یا اس کو ایک دکھ ہمیں ڈاک سب کا سنا تھا کہ وہ کہہ رہے تھا اس کو اپنے کیا جا سکتا ہے ٹھیک ہے اب اپنے اس اس قولیٹی کے اپنے کیا کرنا چاہتی ہیں ہاں جی کیونکہ میں نے مکلی پہ ایک تو جیسے میں نے دیکھا کہ میری کلیگ کی وہ پیگننٹ تھی تو اس میں دیکھا کہ خواب میکل سے کوپلیکیشن ہوئی گی میں نے اس کو بتایا کہ آپ کے دلیگری کے بعد سے پہلے کانپلیکیشن ہوئیں گی اور ایکچولی ویسا ہوا اسی طرح سے جب میری جوگ ہونے تھی تو میں نے دیکھا کہ مزید نبی میں میری چیئر رکھی گیا تو اس پر کوئی بیٹھ ہو لگا تو کسی نے کہا اس پر نہیں بیٹھ ہو اس پر میرا نے بیٹھ میں اور اسی طرح مجھے یقین ہوگا کہ میری جوگ ہو جائے گی اور اسی طرح سے ہی ہوا کیونکہ سیکنڈ ٹائم میں انٹرزی دیا تھا تو مجھے اتنا کوئی شوہر نہیں تھا اس پر سے اور جیسے میں اس تخارہ کرتی ہوں تو مجھے آ جاتا ہے خواب میں ٹھیک تو میں دکسر سے یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ اس کو امپروف کرنے میں کوئی مہتر ہے تو مجھے لکھا تینکیو سو مچ حمیرہ صاحب آپ کی کال کا اور تینکیو سو مچ کہ آپ نے سوال پوچھے گی کچھ اور سے بہت سار ایسی ایمیل سے ماتا ہے کہ لوگ چاہتے ہیں کہ وہ اپنے خوابوں کو جن کے سچے خواب اس سکل کو انہینس کر سکے تو ہم اس بات کے بارے میں جو دسکشن ہم کریں گے چھوٹی سی بریک کے بعد ایک ہے یہ بھی دکٹر مری سے پوچھے کہ اس سکل کو انہینس کیسے کیا جاتا ہے اور دوسرا سوال جو میں ہمیشہ دکٹر مری سے ہر وقت پوچھتی رہتی ہوں کہ جی اپنے خواب کو جیسے سچا کیا جا سکتا ہے تو آپ کہیں میں جائے گا دیکھتے رہے گا یہ بڑے دو امپورٹن سوال ہے جو ہم بریک کے بات پوچھنے والے ہیں ویلکم بیک ناظرین اور مجھے پتے آپ لوگ سوچوں گے یار یہ لوگ کدر چلے گئے تھے ہم لوگ کدر نہیں گئے تھے ہمیں ادھر آپ کا ویٹ کر رہے تھے تو پھر اب بس ہم جو بات جانتے چھوڑی گئے ہم اسے کنٹینو کر رہی ہی کہ وہ بہت امپورٹن بات تھی ایک تو یہ بات ہے بابا کے لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں جو سچے ڈریمز آتے ہیں ہمیں بہت سکل بہتر کرنی ہے ٹھیک ہے کہ پہلے تو میرے سوال کے ہی سستے کا عجاب دے کیسے کر سکتے ہیں دیکھیں اور کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے ہیں پہلے چیز یہ ہے کہ یہ جو ڈریم ان خاتون کا تھا اس کو ہم سچا خواب نہیں کہیں گے ہم اسے انٹیوٹیف خواب نہیں کہیں گے ایک انٹیوٹیف خواب پی کاغنیشن ہوگی تو ان کی ESP یعنی ایکسٹرا سینسری پرسیپٹن جو ابھی بہت ڈیولپٹ ہے مگر کنٹرول منی ہے تو اس کے لیے دنیا میں جو کام ہوا ہے سب سے زیادہ وہ ایک شخص حوضی سلوہ نے کیا تھا سلوہ میتھٹ کے نام سے جس میں باقید ہے ٹریننگ ہے اسے کہتے ہیں ڈریم کنٹرول اور وہ ٹریننگ ٹوٹل ٹریننگ کا پارٹ ہے اس کے اندر تین سٹیجز ہیں ڈریم کنٹرول کے اور وہ تیسرے سٹیجز پر جواب پہنچتے ہیں تو آپ کسی بھی چیز کو جو آپ کو سوال کا جواب چاہیے کوئی چیز کھو گئی ہو اس کے لیے باقیدہ آپ ڈریم کنٹرول اس کو کہتے ہیں آپ اس کو یوز کرتے ہیں اور خواب میں آپ کو جواب ملتا ہے ملتا ہے We have seen this کہ آپ نے اپنی کلاس کے ملتا ہے ہماری تقریباً جو کلاس ہوگی تھوڑی سی ایکسپنسی ہوگی ہے سلوہ کی دیریکٹر ہے تو ملتا ہے آپ باغا تھوڑا سا تو ان کی کلاس کے لوگ ہوتے ہیں ان کے میں نے اتنے رزلٹس دیکھے ہیں کہ ہم نے فررس، سیکنڈ، اگر سیکنڈ ، اگر سیکنڈ ہے تو موصی دریم کنٹرول سیکنڈ یا تھرڈ دے تیرنی نہیں کلاس ہوتی ہے تو سیکنڈ دے ہم نے کسی کلاس پر سکھا دیا اور تھرڈ دے وہ بہرے مزے مزے سے اپنی رزلٹس کے کیا رہا ہوتا ہے تو اگر کسی کا اپنی یہ سکل کو انہینس کرنا ہے تو you can join silva mind control and if you think کہ اس سے پہلے میں کچھ پہلے میں کچھ پہلے تو internet پہ جا کے آپ حوزے silva silva mind control not silva the other one ultra silva ni silva mind control جو basic تھا اس کو آپ لیکن سرچ کرے تو آپ کو ساری لیٹلی مل جائے گی اگر میں کہوں آپ سے لیکن گوگل کر لے how science discover silva how science science یعنی discover silva اس کو سرچ کرے تو آپ کو بہت ساری ڈیٹیلز مل جائیں گے آپ کو پوری ڈیٹیل انفرمیشن ہوگی تو جس جس کو اپنی ڈریے سکل انہینس کرنی ہے نا چکچا باگے سلوا کرنے صحیح ہے نا اچھا دوسرا ایک جو مینا سوال ہے کہ ایک تو یہ ہوگا سچے خواب کی سکل کو کیسے امپروف کرنا ہے دوسرا ہے کہ خواب کو سچے کیسے کرنا ہے دیکھیں پہلی تو بات ہے خواب کو سچے کرنے کے لیے اس خواب میں جو چیز ضروری ہے وہ اسے کہتے ہیں passion یا ہم اس کو burning desire بھی کہتے ہیں اگر کسی جیس کے لیے آپ کے مند میں بہت زیادہ burning desire ہے تب آپ آگے برسکتے ہیں کیونکہ وہ fuel وہ دیتی ہے دو چیزیں ضروری ایک fuel چاہیے اور ایک steering چاہیے کہ right direction ملے گا ہے steering میں پھر technology آتی ہے کچھ techniques دنیا میں ایسی ہے جو سیکھی جا سکتی ہے تاکہ جو آپ سوچتے ہیں اس کے لیے اکثر روز ذکر کرتی ایک چیز کا جس کو ہم creative visualization کہتے ہیں i wish i wish ہماری قوم اس چیز کو سمجھیں چند دن پہلے ہی ہم نے ایک ادارہ ہے اس میں ہم نے voluntary جا کے ورود نے اور میں نے جا کے چیز سکھانے کی کوشش کی ہے گورمنٹ کے سکول کے teachers کو آساتھ زاکھو پرکہ ہم چاہتے ہیں کہ ان کے اندر وہ vision پیدا ہو تاکہ یہ جب بچوں کو training دے تو ان بچوں کے اندر وہ motivation ڈال سکے وہ inspiration دے سکے ہم نے ایک طرح سے non-profitable devices پر ہم نے کیا ہے اللہ ہمیں کامیاب کر آگیا ہمارا بڑا ارادہ ہے تو وہ جو creative visualization ہے جو four dimension کی technology میں آتی ہے وہ اگر لوگ سیکھ لیں they can make their dreams come true اور صرف ایک یا چیز جو مجھے فیل ہوتا ہے کہ آپ کے لیے بہت ضرور ہے that is again passion کسی بھی چیز کو حاصل کرنے کی جو جسجو کہیں گے اگر وہ آپ کے اندر ہے موجود ہے اس وقت تو آپ کے لیے کوئی بھی چیز ناممکن نہیں ہے کیونکہ آپ کا ذہن وہی چیز conceive کر سکتا ہے جو possible ہے وہ چیز کبھی بھی conceive نہیں کر سکتا اس چیز کے وارے میں کبھی سوچ نہیں سکتا کیونکہ آپ کو پتہ ہے آپ کے پاس بڑے unlimited چیز ہیں آپ کے پاس باپ کا ذہن بہت زیادہ کام کر سکتا ہے لیکن اگر اس unlimited چیز کو بھی ایک limitation ہے کہ آپ کوئی بھی ایسی چیز نہیں سوچ سکتے جو کبھی تخلیق نہ کر سکے ہیں نہ ہو سکے گا اللہ تعالیٰ نے عزد آدم علیہ السلام کو جب خلق کیا تو تمام اسم یعنی nouns دے دی ٹھیک ہے فرشتوں کو نہیں پتا تھے فرشتے پریشان ان کو the nouns نہیں پتا تھے تو اللہ تعالیٰ نے ثابت کیا کہ جو میں نے تخلیق کیا ہے اس کے پاس جو علم ہے وہ کسی اور کے پاس نہیں ہے تو وہ nouns سے مراد یہ ہے کہ رہتی دنیا تک جتنی چیزیں اجاب ہوں گی وہ already علم انسان کے دن موجود ہے وہ already خوبصورت بات کہ اگرش لوگ سمجھیں اس بات کو کہ اگر کوئی چیز نہیں پیدا ہو سکتی نہیں بن سکتی وہ خیال آپ کے ذہن میں آ ہی نہیں سکتا اچھا نہیں پیدا ہو سکتی سنگا جو مقصد ہے وہ نہیں ہے مطلب اس کا مقصد ہے فیلم ہے plane وہ ایک ایجاد ہوئی ہے وہ کسی نے اس کو create کیا ایجاد کیا رہا ہے تو وہ جو اس کا جو conceive ایک idea تھا اگر وہ possible نہیں ہوتا تو کبھی آپ اس کے بارے میں سوچیں نہیں سکتے اس لئے science fiction جو movies آج سے پچاس سال پہلے بنی ہے وہ movies کے نے جو چیزیں دکھائی گئی تھی وہ آج کی دنیا میں possible ہے آج ایسے computers آپ کے گھروں میں دیکھ کچھ ایک ڈر سال بعد ہوں گے جس کے میں screen نہیں ہوگی اور آپ چاہے تو اس کو internet پہ search کر سکتا search کر اس computer بھی screen نہیں ہے اور آپ دکھا کرتے دس پنرہ سال پہلے اس کو movies کے اندر اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز بھی کہ آپ کوئی بھی نہیں چیز جو اپنے ذہن سے اپنے mind سے کوئی تھوڑ سے تقلیق کریں گے اس کے لئے نیچر کا بہت ہونا ضروری بھی نیچر کی بنا آپ کوئی بھی نئی چیز تقلیق نہیں کر سکتے بحیثت انسان ہمارے ذہنے کولر ارم صاحبہ کراچی سے اسلام علیکم اسلام علیکم میرے بہن اروج کیسی ہے میں بلکل ٹھیک ہوں آپ کیسی ارم اللہ کا شکریہ بیمار نہیں پڑا کروں ہم بہت پریشانے دکھیں بیمار اس کے لئے کیوں کہ آپ سے دعائیں اللہ سکھوں میری دعائیں بلکہ ہم سب کے دعائیں ہم بہت پر شکریہ بہت پر شکریہ اس وقت آپ کو نہیں دیکھتے اس وقت آپ کو پرگرام لائف آرنل نہیں آرہا ہوتا تو لگتا پورا ہفتہ گدرہ ہی نہیں آئے تینکیو سو love you تینکیو سو مچ اچھا جلدی سے مطاب ندرین اچھا مجھے یہ پوچھنا تھا میرے حضبن نے دیکھا ہے درین اچھا آپ کے حضبن ہم اندر میں سلام علیکو بلن سلام کیسے ہیں اللہ کا حضب جی جی سی اچھا میں نے خواب میں دیکھا میں دہم میں تہر رہا ہوتا ہوں میں کس کسی جان بچاتا ہوں ٹھیک ہے دہم میں دہم میں چل رہا ہوتا ہوں ٹھیک ہے یہ ہے کچھ ہی سوال اچھا سر آپ کے نام سوری آپ کے نام انصر اباسی نام انصر اباسی صاحب انصر اباسی صاحب آپ کے سوال کا مجواب ہے تینکیو شو مچ انصر صاحب تینکیو یہ بات دی یہ بات کرتا جی جی ہلو جی مسیس انصر آج میں آپ کو مسیس انصر کاؤں گی مجھے ایرام ہی بولا اچھا چلے ایرام بتائے اچھا میں کہہ رہی تھی کہ پروفیسر صاحب جی پروگرام میں اٹیولے آتے ہیں اوروچ وہ آپ کو بہت مس کرتے ہیں یہ بہت بہت کے پروگرام میں میں نے دیکھی وہ کسی نہ کسی طرح کسی نہ کسی طرح آپ کو بہت یاد کر رہے ہیں تینکیو سو مچ سویٹا تینکیو ایرام میری پیاری سی بہم عزیز جی ہمارے صاحب ایک کور کھول رہے ہیں محمد صاحب گجرہ والا سے اسلام علیکم اسلام علیکم محمد اکرم گجرہ والا سے بات جی محمد اکرم صاحب کیسے آپ اللہ پر اکرم صاحب میں احسانہ خریہ سے ہیں اللہ کا شکر آپ کی دعا ہے جی جی میں بزنس کرتا ہوں اس سے قبل میرے والا صاحب کرتے تھے انتقال کے بعد وہ تمام ذمہ داری مجھ پر آگئی کاربار کو احسان طریقے سے چلانے کے لیے میرے والا صاحب حساب کتاب رکھنے کے لیے خاتہ بناتے تھے اس کے بعد کیونکہ ذمہ داری مجھ پر آگئی تھی میں بھی ان کے نقشے قدم پر چلتے ہوئے حضر معمول خاتہ بنانے کے لیے سوچا اور یہ بھی دیکھ رہا تھا کہ خاتے میں ابھی بہت سے صفحے باقی ہیں جو کہ خاتہ بنائے بغیر ایندہ بھی کام چل سکتا تھا اسی کشم کشمی رات کو سو گیا تھا خواب میں میرے والا صاحب آئے اور کہنے لگے کہ اگر خاتے میں صفحے باقی ہیں تو اسے جاری رکھو اس کے بعد میری آنکھ کھل گئی دست صاحب کیا یہ ہماری سوچ کا اثر ہے یا خواب میں واقعی ہمیں آ کر کوئی رہنمائی کر سکتا ہے بہت خوب چلے تینکیو سو بہت اکرم صاحب کی سوال کام جواب دیتے لیں یہاں پر جائیں گے میں بہت چھوٹے سا بریک پاپ کہیں مجھ جائے گا دیکھتے رہے گا لیکن انسر صاحب کو محمد اکرم صاحب کا جواب ہو رہتا ہے پیس کیپ وچک ویلکم بک ناظرین اور اب ہم جلیل اپنے ڈریم سوا دے گئے بہت سارے ڈریم سے ایک آف ایر کال آئی تھی حمزہ صاحب کی اور انہوں نے اپنے کال میں کہا تھا کہ وہ ایک ڈریم دیکھنے کے ان کے دان ٹوٹ رہے ہو ایک ایک کر کے سارے دان ٹوٹ رہے ہو اس کا مطلب ہے یہ پروفیشنلی جو بھی ان کا پیشہ ہے بزنس ہے جوب ہے اس کے اندر ان کو فائدہ ہوگا تو ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے دان ٹوٹ رہے ہوگا یہ فائدہ ہوگا ایہ ہائے فارم نہیں ٹوٹی رہا ہے ایک اگر دان ٹوٹے تو نقصان ہے اگر سارے ٹوٹے تو پھر فائدہ ہوتا ہے ایک ٹوٹے کی نقصان ہے سارے ٹوٹے تو فائدہ ہے اگر دنٹس سننے شئے دنٹس کے تو بزنس سے فائدہ نہیں ہے اپنے میں دسالے جی اگر دوسرا رہیم یہ ہے کہ جو میسس ایرم ہے میری پیاری سی رہا ہے ان کے جو ہزبن ہے انساہ صاحب انہوں نے خواب دیکھے کہ وہ ڈیم میں وک کر رہے ہیں اگر یہ خواب ایک دفعہ دیکھا تھا اور کوئی ٹائم سپیسیپک نہیں تھا جسے ماننگ کا ٹائم فجر کے وقت تو پھر یہ خواب کو کوئی معنی نہیں رکھتے کوشش کریں خواب میں ہمیں یہ بھی بتایا کریں کہ آپ میں کس ٹائم پر دیکھا ایک جملہ بتا دیا کریں اچھا دابت ہے فجر کے لئے ہواپ کے دیکھیں اس اچھی ہوتے ہیں عموماً فجر کے وقت فجر سے ذرا پہلے وہ فجر کا وقتی ہم کہتے ہیں اسے بڑی ڈیفرنٹ فریکوینسی ہوتی ہے مائنٹی